موسیقی الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا قربانی کے سلسلے میں جو سوالات عام طور پر پوچھے جاتے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی رہتا ہے کیا عورتیں قربانی کر سکتی ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قربانی تو صرف مردوں پر ہے عورت قربانی نہیں کرے گی لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے جسے ایمان کی حفاظت ایمان کی تقویت مرد کے لیے ضروری ہے عورت کے لیے بھی ضروری ہے اللہ رب العزت کے لیے قربانی پیش کرنے کا جو جذبہ مرد کے اندر ہونا چاہیے عورت کے اندر بھی ہونا چاہیے اس لیے عورتوں کو بھی قربانی کرنا چاہیے اگر وہ صاحبِ استطاعت ہیں کسی گھر میں مرد عورت سب ملجل کر رہتے ہیں اور عورت صاحبِ مال ہے اور وہ اپنے قربانی الگ کرنا چاہتی ہے تو ان کو بالکل اجازت ہے کر سکتی ہے ایسے ہی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے لیکن صاحبِ استطاعت ہے صاحبِ مال ہے قربانی کر سکتی ہے کہ نہیں بالکل کر سکتی ہے اس کو قربانی کرنا چاہیے اس کی ایمان کی زندگی بھی تازگی چاہتی ہے تو وہ بھی قربانی کر سکتی ہے صاحبِ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس طرح سے قربانی کرتے تھے بہت ساری خواتین بھی اپنی طرف سے قربانی کیا کرتی تھیں اگر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں مارد عورت اور سب ملجل کر رہ رہے ہیں تو عورت پر الگ سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے جو گھر کی طرف سے قربانی کی گئی وہ قربانی اس کا ثواب اس خاتون کو بھی ملتا ہے بعض خواتین پزموردہ دل سے کہتی ہیں ہم تو عورت ہیں ہمارے نام کی قربانی نہیں کرتے یا بعض خواتین بچوں پر یا اپنے خاوید پر ضرور ڈالتی ہیں کہ اس سال میرے نام کی ہوگی تو اس طرح سے ایسا سوچنا کہ جس کے نام کی ہو رہی ہے قربانی بس وہی ثواب میں شامل ہے باقی نہیں ہے یہ درست نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاذا عنی وان اہل بیتی اور ایک بار تو آپ نے فرما حاذا عنی وعمل لم يضح من امتی یہ قربانی میری طرف سے ہے میرے گھر والوں کی طرف سے ہے تو سارے گھر والے ثواب میں شامل ہیں عورت بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں اور ایک بار تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میری امت کی طرف سے ہے ساری امت کو شامل فرما لیا آپ نے ثواب دینا یہ کام تو اللہ رب العزت کا آپ نیت تو کریں اس کی ہے ثواب کی کمی نہیں اور وہ دینے والا ہے اتنا کہ خود ہمیں تنگی ادامہ کی شکایت ہو جائے اس کو نہیں تو عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں اگر وہ صاحبِ مال ہیں یا گھر میں وہ اکیلی ہیں وہی بڑی ہیں کوئی مرد نہیں ہیں اور صاحبِ استطاعت ہیں بچوں کے ساتھ رہتی ہیں یا اکیلی رہتی ہیں اور قربانی کرنا چاہتی ہیں تو بلا شبہ وہ قربانی کر سکتی ہیں اپنی طرف سے اور ایسے غلطی نہ کریں کہ اپنی طرف سے جو قربانی کرتے نہیں ہیں اور جو ان کے عائدہ اقربہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی کرتی ہیں یہ غلطی نہ کریں اپنی طرف سے قربانی کریں قربانی آپ کے اوپر ہے جو لوگ گزر گئے اب وہ مکلف نہیں ہے ان کے اوپر ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر ضروری ہے آپ زندہ ہیں آپ مکلف ہیں آپ کے لئے ہے قربانی آپ کو کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ